بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہاں یوٹو فیملی آج مزددار سی جو ہے وہ ہم ماش کی دال بنا رہے ہیں دیسی مرگ اور ماش کی دال جو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزددار تو شروع کرتے ہیں بنانا سب سے پہلے کڑائی لے لیا ہے اس کے اندر میں نے ڈال لیا ہے لیسن ادرک کا پیسٹ اور گھی کے اندر ڈالا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے ہم نے برون کرنا ہے آج ہم بنائیں گے لیسن اور ادرک میں دال بنائیں گے جو بہت ہی مزددار سا تڑکہ لگائیں گے پھر ہمارے پاس دیسی مرگ ہے وہ ہم ڈالیں گے تین سے چار بوٹیاں میرے پاس دیسی مرگے کی تھی وہ میں اس کے اندر ایٹ کروں گی اور لیسن میں اس کو اچھے طریقے سے فرائے کروں گی اتنا فرائے کروں گی کہ جو ہے وہ بوٹیوں کا کلر چینچ ہو جائے سفید ہو جائے کلر جب اچھے طریقے سے کلر سفید ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر میں نے ٹیماتر کا پیسٹ ایٹ کرنا ہے اس کے اندر بہت ہی ایک الگ سا طریقہ ہے اور چٹ پٹ بننے والا طریقہ ہے اور نہ پیاز آپ کو گلانے پڑیں گے ہافٹیبل سپون جو ہے کشمیری لال مرچ کریں گے ہافٹیبل سپون لال مرچ کا پوڈر ہے ہافٹیبل سپون نمہ کے چٹکی بر حلدی ہے وہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے مثالے کو بھون لیں گے دیکھ سکتے ہیں گھی نکلنا شروع ہو چکا ہے مثالہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے پانچ سے دس منٹ تک ہم نے مثالہ جو ہے وہ بھوننا ہے اور پھر ہم نے ڈال دی ہے ماش کی دال ماش کی دال میں نے تین سے چار گھنٹے بھگو کے رکھی ہے ابھی ہم اس کو اچھے طریقے سے بھونیں گے جب یہ بھون جائے گی تو پھر ہم اس میں دوسری چیزیں ایٹ کریں گے اچھے طریقے سے جب یہ بھون جائے گی تو ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اس کو پکانا شروع کر دیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ اچھے طریقے سے جو ہے وہ بھون چکی ہے پانی جو ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے اتنا ڈالنا ہے کہ دال بھی اور مرگہ بھی دونوں چیزیں اچھے طریقے سے گال جائیں تو جب اچھے طریقے سے گال جائیں گی تو دیکھ سکتے ہیں ہم نے پانی کو خوش کر لیا ہے اور ابھی ہم اس کے اوپر گارنش کے لیے مرچیں ایٹ کریں گے گرین میرے پاس مرچیں ہیں میں نے باری کاٹ لی ہے پھر میرے پاس سبز دھنیا ہے وہ ایٹ کریں گے اور مزید دار سے ہماری ماش کی دال بن کے ریڈی ہو چکی ہے امید کرتی ہوں پسند آئے گی پسند آئے گی ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ